بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میتھمیٹکس نائنٹھ کلاس جو فیڈل بورڈ ہے اس کی ایکسرسائز نمبر آہ سکس پوائنٹ وان کا جو کوسچن نمبر فائف ہے اس کو سمجھیں گے تو ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ وان کا کوسچن نمبر فائف کچھ اس طریقے سے ہے کہ کنورٹ دا فالوینگ ان ریڈینس کے آپ کے پاس جو کوسچن دیے گئے ہیں ان کو آپ ریڈینس میں چینج کریں اور جو آپ کا انصر ہے اس کے ساتھ آپ نے پائی لکھنا ہے تو اس کو اب ہم سالو کرتے ہیں تو اس کو آپ نے کس طریقے سے سالو کرنا یہ لکھا ہے جی فورٹی فائف ڈگری تو اس جگہ پر آپ نے یہ جو ڈگری ہے اس کو ختم کرنا اس کو اب یوں سمجھیں کہ اگر اس کو میں یوں لکھوں فورٹی فائی ملٹیپلائے ون ڈگری اور جو ون ڈگری ہے یہ برابر ہوتا ہے پائی بے ون ایٹی کے وہ کس طریقے سے آپ نے یہ سنا ہوگا یا اکثر یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ون ایٹی ڈگری یہ پائی کے برابر ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری کس کے برابر ہے جی پائی کے برابر ہے تو اس کو میں یوں بھی تو لکھ سکتا ہوں ون ایٹی ڈگری ایک کی جگہ ون ایٹی ملٹیپلائے ون ڈگری بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے یہ کس کے برابر آ گیا جی پائی کے اب ون ڈگری اگر ادھر ہی رہے تو ون ایٹی اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس سیڈ پر آ کے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ون ڈگری ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے پائی بھائے ون ایٹی کے برابر ہوتا ہے تو یہ ون ڈگری کی ویلیو ہے تو ادھر اگر میں یوں لکھوں پورٹی فائیو ملٹیپلائے اب ون ڈگری جگہ میں کیا لکھوں گا پائی ڈیوائیڈ بائے ون ایٹی تو یہ مین اس کا لاجک ہے اس کو اس طریقے سے لکھنے کیے تو آپ ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈگری ختم کریں اور اس کی جگہ پر کیا لکھ دیں پائی ڈیوائیڈ بائے ون ایٹی جس طرح اس کو اگر آپ دیکھیں پورٹی فائیو ڈگری ہے اس کو ہم نے کیا لکھا جی پورٹی فائیو اوپر سے ڈگری ختم کیا ادھر لکھا پائی ڈیوائیڈ بائے ون ایٹی اور اس کے ساتھ ہم کیا لکھ دیں گے ریڈین لکھ دیں گے تو انہوں نے کہا تھا کوسچن کو کس میں چینج کریں جی ریڈین کے اندر چینج کریں بس اب اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اب فورٹی وان ٹائمز فورٹی وان اور فورٹی وان فور ٹائمز ون ایٹی ہوتا ہے یعنی کہ پنتالیس ایک بار پنتالیس اور پنتالیس چار بارے ایک سو اسی تو یہ اب ہمارے پاس کیا چیز بچے گی پائی اور نیچے کیا آ جائے گا جی فور آ جائے گا کیونکہ وان نے جب پائی سے ملٹیپلائے ہونا تو پائی آ جانا نیچے فور آ گیا تو پائی بائے فور ریڈین اور یہ جو ہمارے پاس جو آنسر آیا یہ پائی کی فارم میں آئی یعنی کہ پائی آنسر میں آنا چاہیے تو اس طرح اس کوسچن نے سال ہونا تھا اچھا اب اس کے بعد جو اسے نیکس پسچن ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ لکھا ہو ہے جی وان فیفٹی ڈگری تو وان فیفٹی ڈگری کو بھی سیم آپ نے اسی طرح ہی سال کرنا مثلا یہ اگر آپ اس لیگا پر دیکھیں کہ وان ایٹ وان فیفٹی ڈگری ہے تو وان فیفٹی ڈگری کو آپ ادھر لکھیں جی وان فیفٹی ڈگری اب آپ کی مرضی ہے اس کو یوں لکھ لیں وان فیفٹی پائی ڈیوائیڈ بائی وان ایٹی تو ساتھ کیا لکھ دیں گے جی ریڈی ہیں اب اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے کہ یہ کس کس ٹیبل پر کٹ ہوتا ہے پہلے ہم زیرو کو زیرو سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے فیفٹین کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ایٹین کے ساتھ اب یہ دونوں کس ٹیبل پر آتے ہیں یہ تھری کے ٹیبل پر آتے ہیں تھری فائیف ٹائمز فیفٹین ہوتا ہے اور سکس ٹائم ایٹین ہوتا ہے تو یہ آگیا جی فائی پائی ڈیوائیڈ بائی سکس اور اس کے ساتھ ہم کیا لکھ دیں گے جی ریڈین لکھ دیں گے تو یہ جو کوسچن ہے یہ اس طریقے سے یہ ریڈین کے اندر چینج ہو جانا تھا تو یہ اس جگہ پر یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا جواب ہے کہ اس کو ہم نے تھری پر ڈیوائیڈ کیا اس جگہ پر تو تھری پر ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کا فائی پائی بائی سکس اس کا آنسر آ گیا ہے اچھا اب اس کے بعد اس کو اگر اسے جو نیکس پوسچن ہے اس کو دیکھیں تو اس پوسچن میں لکھا ہے جی سکسٹی ڈگری اور تھلٹی منٹ اب اس پوسچن کو ہم نے سال کرنا ہے تو یہ سکسٹی ڈگری اور تھلٹی منٹ ہے اس کو بھی آپ نے سب سے پہلے پورے پورے پوسچن کو ڈگری میں چینج کرنا ہے کیونکہ ڈگری میں چینج ہوگا تو پھر یہ ریڈین میں چینج ہوگا تو پہلے یہ جو مینٹ ہیں اس کے ڈگری بناتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ مینٹ سے اگر آپ نے بنانے ہیں ڈگری بنانے ہیں تو مینٹ چھوٹا ہے اور ڈگری بڑھا ہے آپ نے سمال سے لارج کی طرف جانا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے ڈی کرتے ہیں ڈی سے مراد ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈی ایس ایل والا جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے کس سے سکسٹی سے تو یہ دیکھیں تھلٹی مینٹ ہے تو ٹھلٹی ڈیوائیڈ بی سکسٹی اب یہ مینٹ کس میں چینج ہو گیا جی ڈگری میں چینج ہو گیا تو ٹھلٹی ڈیوائیڈ بی سکسٹی ٹھلٹی ونزار ٹھلٹی ٹھلٹی ڈوزار سکسٹی تو ون بی ٹو اب یہ آگیا جی سکسٹی اور اس کے بعد اس کو ہم نے کیا لکھ لیا جی سکسٹی پلاس ون بی ٹو اب اس کا اپنے آل سیم لینا ہے اس سکسٹی کے نیچے آپ نے ون لکھنا اور اس کے اس کے بعد 1 اور 2 آپ نے اس جگہ پر لکھن اگل اس 2 سے ملٹیپلای ہونا اور اس وان نے وان سے ملٹیپلای ہونا زندگی ڈجب سکسٹی نے سکسٹی نتو سے ملٹیپلای ہونا تو وان ڈوونٹی آجےگا اور ڈوونڈ سی ملٹیپلای ہونا تو آجے گا تو ادھر صرف خصمر PLAY ٹو یہ آگا ٹوین ٹا سون یعنی PGz ٹو ڈگری اب یہ جو چیز ہے نا اس جگہ پر اگر لکھوں ٹو ڈگری اب اس ڈگری کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے ڈگری کو ادھر سے ختم کرنا اور ختم کرنے کے بعد ہم نے اس کو ملٹیپلائے کر دینا پائی ڈیوائیڈڈ بائی وان ایٹی ریڈین سے اب اوپر والی چیز اوپر ملٹیپلائے ہو جائے گی اور نیچے والی چیز کو آپ نیچے ملٹیپلائے کر دیں تو وان ایٹی وان نے پائی سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور وان ایٹی کو آپ نے ٹو سے ملٹیپلائے کرنا تو نیچے تری سکسٹی بان جائے گا وان ایٹی وان پائی ڈیوائیڈ بائی تری سکسٹی ریڈین اس کا آنسر آ جائے گا اچھا اب اس کے بعد جس سے نیکس پوست چین ہے وہ لکھا ہے جی وان ٹوانٹی ڈگری وان ٹوانٹی ڈگری کو بھی آپ نے سیم اسی میتھڈ سے سال کرنا ڈگری کو ختم کریں پائی بائی وان ایٹی لکھیں سات ریڈین لکھتے ہیں اب اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس کو ہم نے سکسٹی کے ٹیبل پر ڈیوائیڈ کیا سکسٹی ٹوزار وان ٹوانٹی اور سکسٹی ٹریزار وان ایٹی تو اوپر ٹو آ گیا نیچے ٹری آ گیا ٹو پائی بائی تری اس کا آنسر ہوگا تو یہ کوسچن کچھ اس طریقے سے سال ہونے تھے تو امید ہے آپ کو ان چار کوسچن کی سمجھ آگئی ہوگی جو کہ کوسچن نمبر پائیف کے چار پار تھے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ